اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ فرنٹیر میڈیکل اینڈنٹل کالیج کے اندر کیسے ہاو جوب کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ویڈی ایس کے اطمی طریقہ الگ ہے اور جو ایم بی بی ایس کے ان دونوں کے طریقہ تقریباً سیم ہی ہے ایک ہی فرم آپ کو فیل کرنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ ایم بی بی ایس کی ہاو جوب کرنا چاہتے ہیں یا بی ڈی ایس کی تو سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں سٹر بسٹر بتانے والا ہوں ویڈیو پوری دیکھنے ہے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز سمجھ آ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازم سے شیئر کر دیں تو بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے فرنٹیر میڈیکل کالیج کے اندر اپلائے کرنا ہے ان کے اپنی افیشل ویب سائٹ یہاں پہ موجود ہے اس ویب سائٹ کے لنک آپ اس ویڈیو کے ڈسکیپشن میں بھی میں دے دوں گا آپ سے سمپل اس پہ آ جائیں گے ایم بی بی ایس بی ایس ہاؤس جوب اپلیکیشن ہے اچھا اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے ایکوڈیٹلی انفرمیشن یہاں پہ پورٹ کرنی ہے اگر ان کو ریکٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے اور آپ نے جو ہے دوکومنٹس وہی پروائیڈ کرنے ہیں جو کہ سکین ہو اور اریجنل کیے ہوئے ہیں آپ کو جو ہے موبائل کے اندر کیم سکینر ہے آپ کو یوز کر سکتے ہیں اپنی پکچر لیں اور اس کو وہاں پہ سکین کریں کروپ کریں اور اس طرح جو ہے آپ کے کلیر اریجنل دوکومنٹس کی پکچر آ جائیں گی جب کون کون سے دوکومنٹ آپ کو ریکٹ ہوں گے ایک جو ہے پارٹ سپورٹ سائز پکچر جو کہ آپ سب سے پہلے یہاں پہ لگائیں گے دوسرا آپ کے پی ایم سی جسٹریشن سرٹیفیکیٹ اور میٹرک اور ایف ایسی کی جو ہے سرٹیفیکیٹ اور جو ہے آئی ڈی کارڈ یہ چار پانچ چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی یہ آپ نے کیم سکینر سے تیار کر لینی ہے یہ والی ایپ ہے کیم سکینر پی دی ایف سکینر ایپ یہ آپ داؤنولوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے تمام دوکومنٹس کو تیار کر سکتے ہیں نیکس پوسیس ہے کہ ہم نے اس کو فرم کو فیل کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اوپشن ہے پاسپورٹ سائٹ فورٹوگراف آپ نے یہاں سے کلک اپلوڈ کے وٹن پر کلک کرنا ہے اور اپنی جو ہے پکچر کو یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے اپلائے کرنا ہے اگر آپ ایمی بیس کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ایمی بیس پہ کلک کریں گے البدر لو آیا interess اس کے علاوہ گردگیدگی ایڈرس آپ نے کوئی بھی نہیں لکھنا نیکسپ جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنا فون نمبر دینا ہے اور ایسا فون نمبر دینا ہے جو کہ اکٹیو ہو اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے تو آپ کو اس کے ایکسس بھی ہو اس کے علاوہ امرجنسی کنٹیکٹ میں آپ سیم نمبر میں لکھ سکتے ہیں کوئی دوسرا نمبر میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ date of birth لکھنی ہے آپ کی وہی ڈیٹ اوپر لکھنی ہے جو کہ آپ کے ایڈی کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں پہ آپ اپنا جنڈر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نیشنیلٹی اپنی سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ پاکستان ہی ہوگی اور یہاں پہ دومیسل آپ پنجاب کے پی کے جہاں سے بھی آپ اس کا اپنا سب سے دومیسل یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ جو آپشن آتا ہے دسویں نمبر پہ وہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے میٹرک FSC اور MBBS یہ تینوں سیٹیفیکیٹ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ نے تیار گھر کے رکھنے ہیں یہ آگے آپ نے اپلوڈ بھی کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کا year of passing لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے کتنے marks لیا total marks کتنے تھے کون سے یونیورسٹی سے کیا اور کون سے جو ہے school یا college سے کیا یہ تمام انفرمیشن آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے تو میں یہاں پہ put کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو ہے میں نے انفرمیشن put کر دیا یہاں پہ آپ نے year of passing لکھ لیا اپنے total marks obtain marks اور یہاں پہ جو ہے جس یونیورسٹی یا college سے آپ نے وہ کیا اور اس کے affiliated جس میں آپ پڑھتے رہے اس کا یہاں پہ ان کے نام لکھنے ہیں یہ سب لکھنے کے بعد ہم نیچے آئیں گے یہاں پہ اس نے پوچھا any disability تو یہاں پہ ہم no کر دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ covid-19 کی vaccinated مطلب ہو چکے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ ہم اس کو yes کر دیں گے کیونکہ یہ ہم نے recently لگوائی تھی تو اس کے بعد next ہمارا یہ آخری portion اور بڑا crucial portion ہے جس کے اندر ہم documents کو upload کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے PMC registration certificate ہو گیا FSC ہو گیا matriculation ہو گیا اور national ID card یہ اپنے cam scanner سے تیار کر لی ہوں گے ان سب کو آپ یہاں پہ upload کر دیں گے یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک ہی image upload کرنے کی جازت دیتا ہے national ID card کی آپ front image بھی upload کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو combine images بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک website کی ضرورت ہو جس کا نام ہے imgonline.com.ua اس کے اندر آپ images کو combine کر سکتے ہیں اوپر نیچے یا horizontally یا vertically تو اس طرح آپ نے اس کو upload کر دینا ہے اور simple یہاں سے submit application کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ کی application یہاں پہ submit ہو جائے گی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کر لیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی سے share کرتے ہیں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعا حافظ